بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خطنہ باہر کیا جاتا ہے لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ ماں کے پیٹ سے خطنہ کروا کے آئے تو چار خصوصیات جو کسی میں نہ ہوئیں پیدا ہوئے خوشبو پھیل گئی پیدا ہوئے پاپ ساکھ بھلے بھلائے پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا پیدا ہوئے خطنہ کیا ہوا لہٰذا دائی بھی حیران ہے ماں بھی حیران ہے بچے کو دیکھ رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹایا پانچوہ عجوبہ پانچوہ موجزہ پہلوں میں لٹایا ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے پورا سجدہ گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے لمبا سجدہ ماں بھی ڈری ہوئی دائی بھی ڈری ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے آتے ہی میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آئے اب دلکیم غلو نمازیں نہ چھوڑنا لیکن چھوڑ گئے نموے فیصد چھوڑ گئے تو سارا پاکستان کرا ساری دنیا اللہ نے پھرائی دس فیصد سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ایک ملک دیکھا افریقہ میں موریتانیا جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی ہے تو زندگی میں ایک ہی ملک ہے اور اس کے عبادی ہی تھوڑی سی لیکن جتنی بھی ہے ایک آدمی مرد اور بچہ بچی بے نمازی بھی اور دہات سہرہ میں ہے پچانوش فیصد سہرہ ہے پانچ فیصد زراد ہے پاکستان سے کئی گناہ بڑا ملک ہے اور دہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے ہر بچہ بچی وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں ٹھلٹی بائیں آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا جب آپ جا رہے تھے آپ آئے بارہ ربیو الاول دی اکیس اپریب پائیس اپریب پائنچ سو اکتر عیسو بارہ ربیو الاول دیر کی صبح چار بچ کر بیس منٹ آپ چار بچ کر بیس منٹ کیسے کہہ رہا ہوں مصورت تو بڑی نہیں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں بائیس اپریل کی صبح سادق دن کی تو چار بیس لہٰذا یہ ایک اضافہ ہو گئے جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بارہ ربیو الاول سات جون چھ سو تیتیس عیسوی دیارہ ہجری اور پیر کا دن دس سے بارہ کے درمیان کٹ آئیں اور آپ کہہ رہے ہیں السلام تمہ ملکت نیمان اے میری امت نماز نہ چھو نماز نہ چھو اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا سخت نہ ہو جانا چابر نہ ہو جانا سالی نہ بڑھنا اپنے ملازموں پر میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا فرون نہ بننا اللہ فہلا نے رزق دیا ہے جہداد دیا ہے امتحان ہے تیرا حق نہیں ہے آئے سجدہ کیا لمبا سجدہ جب تشریف لے جارہے ہیں آج بارہ ربیو الاول ہے تو آپ کہہ رہے ہیں السلام ما ملکت ایمانکن نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا پھر السلام 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اس کو دوراتے 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 آخری الفاظ اللہم وفیق الاعلا اور سب کو اپنے باسی بولا لے سجدے سے ابتدا کی اور سجدے پر انتہا کر کے امت کو انسانیت کو پیغام دیا کہ اپنے ماتھے کو زمین پر دیکھاتے رہنا تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں تمہاری عزت نماز میں چھپی ہوئی ہیں کسی امت پہ پانچ نمازیں فرض نہیں تھی اس امت پہ پانچ فرض ہیں پہلی امتوں پہ دو ان پر پانچ ان کی نمازوں میں کتاب نہیں پڑھی جاتی جو اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا بچہ بھی حافظ ہے عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا مکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں حج پہ آئے ہیں یا عمر پر آئے ہیں حرم میں داخل ہوئے جوتا ہاتھ ہیں ایک طرف رکھا اللہ تعالیٰ عنہ ہمارشکت اور الف لامیم ذالک القتاب سے تلابشت ان کو جستجو ہوئی تیر سورہ بقرہ سے جو ابتدا کی ہے شروع کی بلد دیکھو رکو کہاں گرتے ہیں تمہیں بیٹھ کے اپاس بقرہ گذر گئی آل امران گذر گئی نیسا گذر گئی مائیڈان گذر گئی سورہ نیام گذر گئی عراف گذر گئی انفال گذر گئی توبہ گذر گئی یونس گذر گئی ایک آئیت میں سارا قرآن کر گیا ایک آئیت میں سارا قرآن ختم کر دی ایک آئیت اول تو پڑھنے والے دس فیصد نوے فیصد تو پڑھتے ہی نہیں تیس فیصد جمعہ پڑھ لیتے ہیں ستر فیصد جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اسے لئے قلوب اللہ اپنا یاد کیتی ہوئی ہے صرف قلوب اللہ در ٹھیکا چاہے اللہ قلوب اللہ کی سارا قرآن انہوں ہٹا کے بعد اس کا چڑھے دعائیت میں ایک بندہ پڑھ لیتے ہیں دعائیت کا نوت دے قلوب اللہ پڑھ چڑھ لیتے ہیں دعائیت کا نوت دے قلوب اللہ اے قلوب اللہ کا ٹھیکا لے کر مکشی سارا قرآن پاپس